ماریا اور ماریا اور ماریا کے فیس بک اور یوٹیوب چینل آج ہمیں جوان کیا ہے سوراب نے جو کہ ایک ویل نون یوٹیوبر بھی ہیں اور جنرلس بھی ہیں ان سے آج سیاسی حوالے سے کچھ گفتوکو کریں گے سوراب ہم نے دیکھا ہے کہ آج جیسے کہ الیکشن کمیشن نے تو ٹوک جواب دے دیے کہ الیکشن نوے دن میں نہیں ہو سکتے چار ماہ حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے ہوں گے کیا یہ معاملہ طول نہیں پکڑتا جا رہا یہ ڈھکوسلا ڈراما ہے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ فراڈ ہے یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے دیموکریسی کی جو بیسیک ایسنس ہوتی ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں یعنی آپ نے الیکشنز ہی نہیں کروانے ہیں الیکشن کروانے والا ادارہ ہی کی کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے پاکستان میں جمہوریت کمپرمائز ہوگی ہے دیموکریسی کمپرمائز ہوگی ہے اور انتخابات نہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اوفیشلی جو پاکستان میں جمہوریت تھی وہ ختم ہے لہذا اس ملک میں دیر اس نو مورا ڈیموکریسی بلکل کیا انتخابات میں تاخیر جو ہے وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یہ مشکلات تو اس سے زیادہ اور مشکل کیا ہوگا کہ تین سو روپے کا پٹرول آپ کو ایک لٹر پڑ رہا ہے آپ کا ڈالر تین سو کراس کر گیا ہے آپ کے اندر لولیسنس ہے آپ کے اندر مورل ویلیوز کولائپس ہو گئی ہیں آپ کے اندر درس ہزار پولیٹیکل پریزنس ہیں اس سے زیادہ مار دھار اور آپ کیا کر سکتے ہیں ٹی وی چینلز خرید لیے گئے میڈیا کنٹرول ہے صافی کو بات نہیں کر سکتا عام لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں ایڈونٹ نو اس سے زیادہ خراب کیا ہوگی اس سے زیادہ خراب یہی ہوگا کہ لوگوں کی زبانیں پکڑ کر کھینچ لیں وہی ہو سکتا ہے نہیں تو باقی خراب ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہوا لیکن جب تک انتخابات نہیں ہوں گے یہ جو انسرٹرنیٹی ہے یہ ختم نہیں ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ جو سٹاک مارکٹ ہے وہ پھر کریش کر گئی ہے وہ پھر میرے خیال میں فور اندر پوائنٹس نیچے آئے ہیں آپ سے روپی کنٹرول نہیں ہو رہا ایڈونٹ نو یہ کس طرف جا رہا ہے بٹ ایک بات بڑی کلیر ہے کہ سولہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا نیکسز بنا تھا وہ خان کو کورنر کرنے آئی تھے لیکن وہ سب کورنر ہو گئے ہیں اور آپ کو سیاسی جماعتی پولیٹیکل لوگ اس وقت ملک میں نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل بلکل ایسا یہ ہے سولہ روپنی جو کابینہ ہے انہوں نے آج حلق اٹھایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو سولہ روپنی یہ کابینہ بنی ہے کیا یہ ان وزارتوں کے اہل تھے وزارتوں کے اہل تھے بہت سارے لوگوں کو نمازہ گیا ہے بہت سارے لوگ کہیں اور سے آئے ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور سے آئے ہیں بلکل پاکستان میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کا اہل بندہ وہاں پر بٹھایا آ گیا ہو پاکستان میں صرف نا اہل ہو جتنے زیادہ آپ نا اہل ہوں گے آپ کو وہ وزارت دی جائے گی آپ کو وہ عدا دیا جائے گا یہ جو ابھی بندر بانٹ کی گئی ہے اس کی سمجھ نہیں ہے لیکن ظاہر ان کے پیچھے جو لوگ ہیں اس حکومت نگران سٹ اپ کے جو ہنڈلز ہیں وہ کافی سمجھدار لوگ ہیں سیانے لوگ ہیں آہ 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 بسلی وہ ملک کے اس وقتے ڈائنامیکس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ریح سے بی بی آہ 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 ہوں لیکن بہتر ہوتی ہوئی ویسے نظر نہیں آ رہا بالکل بالکل ایسا ہی ہے نئی کابینہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی جو استقام میں بھلا سکے گی یہ ان کا کام ہی نہیں ہے جو نیا سٹپ آیا ہے نگران حکومت ان کا کام ہے سمپل نوے دنوں میں انتخابات کروانے اور چلے جائیں یہ بڑی بدقسمت ایک ڈیبیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ نئی نگران حکومت یہ کر لے نئی نگران حکومت استقام لے کر آئے معاشیت کو بہتر کر لے اور ان پولیسی کو یہ ان کا کام ہی نہیں ہے it comes down our philosophies please this debate کو ہی چینج کریں یہ ان کا ہرگز کام نہیں ہے یہ صرف اور صرف انتخابات کروانے کے لیے آئے ہیں نبی دنوں میں انتخابات کروائیں اور اس کے بعد جائیں that's all انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا ان کا mandate ہی کچھ نہیں ہے لہٰذا صرف انتخابات کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی ضرورت یا کام نہیں ہے کہ سیاسی ادم استقام کو یہ استقام میں بدلیں معاشیت جو جوب گئی ہے اس کو دوبارہ سے یہ revive کر رہے ہیں یہ ملک کے اندر کوئی بہت بڑی دودھ اور شہد کی نہرے بہا دیں گے ان کا mandate ہی نہیں ہے لہٰذا اس debate سے ہی نکلیں چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس debate کی طرف آتے ہیں ہلکہ بندیوں کی طرف کہ یہ election کروانا ہے ان کا کام کروانا ہے دیکھیں election کے لیے کھڑاڑا کھل چکا ہے سب کچھ بکڑ چکا ہے جو پچھلی حکومتیں تھی جو جیسے کہ پیٹیم کی جو حکومت تھی ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ وہ سینسز کرواتے وقت پر وہ یہ ہلکہ بندیاں کرواتے تاکہ یہ والی جو حکومت آئی ہے جو نگران سیٹپ آیا ہے وہ جسٹ election کے اوپر توجہ دیتی یہ سب کھلارا نہیں بن گیا کہ یہ والی جو ہے وہ سینسز بھی کروانے بھی لگی ہوئی ہے نگران سیٹپ سینسز بھی کروانے بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکہ بندیاں بھی کروانے بھی کروانے بھی کروانے بھی ہیں تو سب کچھ ایک mix-up سا ہو گیا election delay ہو رہے ہیں اس کا انصر یہ یہ ہے سب اتنا mix-up ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے دنیا بھر کی کسی democracy میں اٹھا کر دیکھ لیں یہ کچھ نہیں ہوتا مجھے یاد ہے election mission پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں حکومت یا cabinet اجازت نہیں دیتے پھر انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کی اجازت کی بارے ہم نے کچھ کہا سکتے لہذا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حلکہ بندیاں کروانی ہیں آئینی ترمیم کے لیے آپ کی اسمبلی ہونی چاہیے اور اسمبلی نہیں ہے آپ کی اسمبلی ہی نہیں ہے تب بھی پوری نہیں تھی میرے خواہر میں اس کے لیے ایک آئینی ترمیم جو ان کے پاس موجود نہیں تھی تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ پرانی سنسز کے ساتھ معاملات آگے جاتے لیکن وہ نہیں گئے مقصد یہ ہے جو خٹک صاحب ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات نہیں کروانے الیکشنز نہیں کروانے باقی سب کچھ جو ڈراما یہاں پر کروانا ہے کروانے ہیں انتخابات کی طرف نہیں چاہتا چلیں یہ بھی بتا دے ساتھ کہ اگر الیکشن کمیشن انتخابات برک پر نہیں کرواتی تو کیا قانونی کروائی ہو سکتی الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے یہ آپ نے آئین کو روندہ ہے یعنی آپ نے ملک کے ساتھ خداری کی ہے آپ نے انیس سو تیاتر کے آئین کو فارغ کروا دیا ہے تو یہ تو کونسٹیوشن بہت زیادہ کمپرمائز ہے پاکستان میں کونسٹیوشن کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس دعا پھر کوئی نئی رائع نہیں کلائیں گی کوئی نئی ڈیفینیشنز ہو جائیں گی کوئی نئی ایکسپشنز کر دی جائیں گی لیکن اصولی طور پر یہ آئین کو روندھنے کے مترادف ہے اور یہ سرحان غداری ہے یہ دو نمری ہے اور یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے یہ جو نئے وزیعظم ہاں ہیں ہمارے نگران ان کے لیے آپ بتائیں کہ کون سے بڑے چیلنجز ہیں جو ان کو ترپیش ہیں اور ان کو کام کرنا چاہیے ایک ہی چیلنج ہے انتخابات کروائیں نموے دنوں میں انتخابات کروائیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ کسی بھی اور کام کے لیے نہیں آئے یہ کوئی احبام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں یہ نگران ہیں انٹرم ہیں لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس اور پیروکریٹس کی ٹیم بنائی ہے جس سے یہ ملک جو ہے وہ ایک سکریٹ پات پہ آ جائے گا تو ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا یہ بھی چیمکوئیاں آ رہی ہیں یہ پھر آپ دیکھ لیں وہی بلی بات ہے کہ پھر ڈکوسلا ڈراما ہے پھر ایسی ڈیبیٹ اور خضول باتیں آپ لوگ کرتے رہیں سارا دن ٹیوی پہ بیٹ کر یا پھر ایسی پولٹیکل ایک گمک بناتے رہیں لیکن ان کا کام برحال یہ نہیں ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں اچھا کیا بلے کا جو نشان ہے وہ آنے والے انتخابات میں مٹ جائے گا کوشش تو کی جارہی ہے کوشش کی جارہی ہے کہ عمران خان و تحریکین صاحب کو بالکل مائنس کر دیا جائے لیکن پوسیبل نہیں ہے پی ٹی آئی دنیا کی دس بڑی پولٹیکل پارٹیز میں سے ایک ہے جو بلے کا سیمبل ہے سیمبولیکلی بلہ چھینہ جا سکتا ہے کہ آپ نے پارٹی کے اندر انتخابات نہیں کروائی یعنی یہ بھی اگین دیکھیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کے اندر انتخابات نہیں کروائے خان دو سو مقدمات بگت رہا تھا کبھی جیل کبھی ایک کوٹ کبھی دوسری کوٹ تو وہ تو پوسیبل نہیں ہو سکے تو اس بنیاد کی اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بلے کا نشان چھینا جا سکتا ہے لیکن اسے بھی آپ پری پول رگنگ تصور کریں اسے بھی آپ اگین ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا اور ملک کے اندر ایک کرمس ڈال کے انتخابات کو مینج کروانے کی افٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے ہونا ہی ہے چاہیے جو ہوتا ہے ڈیموکرسیز میں کے سب کو موقع دیں ان کے نشانات کے ساتھ بلہ ان کی سیمبل ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک وزریعظم رہ چکا ہے پاکستان میں ہو جائے آنے ملی ٹائم اچھا یہ بھی بتا دیں کہ جو سانیا ہوا ہے ابھی جڑا والا کا جو سانیا ہوا ہے بھی اور وہاں پہ اتنا گرجہ کرو کو نصر آتش کیا گیا ہے جلاو گھراو کیا ہے لوٹ مار ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس واقعے کو بھی نو مائی کی طرح پیش کیا جائیں اسی کی طرح کروائیاں کی جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کی مذہبی انتہا پسند بھی اس ملک میں نہ ہو اتنی بڑی نالاکی ہے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد مساجد میں اعلان ہوئے لیکن آپ کی پولیس نہیں پہنچی آپ کے انتظامیاں وہاں پر نہیں پہنچے انہوں نے یہ ساری چیزیں روکی نہیں ہیں ہمارا سر شرم سے جھگیا ہے سچی بات ہے کہ نو مائی کو آپ نے نیشنل ٹریجرڈی کا آپ نے اپنے اوپر نائن علاون کا آپ نے کہا کہ ملک کا سب کچھ برباد ہوگی ہے اصل میں یہ چیزیں ہیں جسے آپ کی ملک کی بنیادیں خوکلا ہوتی ہیں آپ کے جھنڈے کے اوپر جو ایک سواید رنگ ہے وہ اکلیتوں کا ہے وہ ان لوگوں کا ہے وہ آپ کے پہچان ہیں انٹرنیشنلی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے اوپر تھوک رہی ہے امریکہ کا بھی اس کے اوپر بڑا سخت ریاکشن آیا ہے آپ بینلہ قومی موائیدوں کے پابند ہیں آپ نے انٹرنیشنل کنونشنز پر کے سگنیٹری ہیں اور اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے نو مائی کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے اسے ایک میٹر آف ایگزسٹنس دیکھنا چاہیے نو مائی کا جس طرح لوگوں میں خوف بیٹھ گئے کہ ہم نے اب نہیں کرنا جس طرح کہ انتھمز تیار کیے جس طرح کہ کنٹیمز ہوئی اور اتنا اس کو ہائپ دیا ٹھیک ہے وہ واقعہ مرے خال میں یہ نو مائی یہ واقعہ جو مذہب اندہا پسند دی ہے اتنے بڑی چیز ہوئی ہے اس ملک میں کیا اس کو نو مائی کی طرح پیش کرنا چاہیے نہیں یہ نو مائی سے بڑا ہے اسے نو مائی سے زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اس کے حوالے سے نو مائی سے زیادہ ہاتھ بڑھانے چاہیے جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے ان کے لئے نو مائی سے زیادہ کرنا چاہیے تو یہ کسی بھی ایک اگزسٹنشل تھرٹ ہے پاکستان کے لئے ابھی میں دیکھ رہا تھا میں نے وہ خبر نہیں پڑھی کہ یہ شاید اس کے اندر کوئی انڈیئر خفی آجنسی بھی شامل ہے اگر انڈیئر خفی آجنسی شامل آگئے اگر آپ کا فیلئر ہے آپ کو دیکھنا چاہیے یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیئر خفی آجنسی آ کر یہاں پر اس طرح کا محول بنا کر چلی جائے اتنا نقصان کروا دیں اگر انڈیئر خفی آجنسی شامل آگئے اگر انڈیئر خفی آجنسی شامل آگئے نو مائی سے بڑا واقع ہے بلکل اچھا ایک روٹھی بھی دولان بھی بیٹھی بھی بھی باہر ہمارے ملک سے باہر نواز شریف صاحب کیا ان کے بعد بھی کچھ خبر ہے کہ انہوں نے آنا بھی ہے یا اسی طرح انہوں نے باہر ہی روٹ کے بیٹھنا ہے نواز شریف صاحب پروکلائم دوفینڈر ہیں الانیہ مجرم ہیں بگوڑے ہیں وہ ملک کو چونہ لگا کر گئے ہیں عدالتوں کو چونہ لگا کر گئے ہیں تو لہٰذا ان کے حوالے سے خبریں زیرو رسک ہمیں گرانٹی دی جائے فلان کیا جائے امکان کیا جائے میاں صاحب وہاں سے ہو کر ہی بہت ساری پولیٹکس کو انٹرول کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب اگر آگے ان کی سزائیں ساری معاف ہوگی ختم ہوگی تو اس سے آپ نے ایک ضرور چیز سیکھنی ہے اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بھی راستہ اس کے لیے نکالنا ہے آپ نے دیکھا بھی ہے تو آپ نے اس کے لیے راستہ نکالنا ہے تو سب کچھ کمپرومائز ہو جائے گا ایک شخصیت کے لیے اگر آپ نے اسے دوبارہ لانا ہے دوبارہ لانا کر ان کے لیے راستہ پروائیڈ کرنا ہے لیکن لاجلی پتہ گیم کیا ہے میاں صاحب کا کیس کو ڈیٹھ دو سال تین سال چلے آپ نے اس کا مطلب ہے لوگوں کو ٹائم بیسٹ کیا پھر میاں صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا دو تین سال ملک کو احجان میں رکھا تو ایسا ملک میں ہوتا ہے ایسا پاکستان میں ہوتا ہے دنیا بھر میں نہیں ہوتا میاں صاحب کے آنے کے فیلال کوئی چانسز نہیں ہیں لیکن نئی چیف جیسٹس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن دو ان کی کنمنشنز ہیں ایبن فیلڈ میں بھی ہے اور الہزیزیاں میں بھی ہے تو آئیں گے تو جیل میں تو جانا پڑے گا اور جیل میں جائیں گے اس کے بعد چیزیں کیسے مینج ہوتی ہیں وہ ہم سب ہوتے ہوئے دیکھیں گے عمران خان کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ وہ جیل میں کس حالت میں ہیں گھبرانا نہیں ہے انہوں نے قوم کے نام پیغام بھیجا ہے تو بات بڑی کلیر ہے کہ خان تو پیچھے ہٹے گا وہ ٹکر کا آدمی ہے وہ لڑ پڑا ہے وہ بھیڑ گیا اسے گولیاں ماری گی اس کے گھر کے اوپر حملے ہوئے لیک آپ جو بھی کر سکتے تھے آپ کر چکے ہیں تو سسٹم پورا زور لگا کر بھی اسے نہیں جھکا پا رہا تو ہیس دیر ہیس دیر ان دا گیم اس وقت میرے خیال میں جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی عمران خان پاکستانی سسٹم کے لیے سب سے ریلیونٹ پرسنیلیٹی ہے پی ٹی اے کے کیا مستقبل ہے آنے والے الیکشن کوئی مستقبل نہیں مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہی کسی کو بھی نہیں نظر آ رہی کیا عمران خان چند دنوں میں رہا ہو جائیں گے نہیں انیس مقدمات میں اکیس ہو گئے ہیں ان میں زمانتیں کینسل ہو گئی ہیں تو جیل ٹرائپ کا جو ایک کنسپٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ایک چیز سے زمانت ہوتی ہے دوسری میں گرفتاری دوسری سے زمانت تیسرے میں گرفتاری تو یہ خان کو مزید گرفتار کریں گے اور ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ عمران خان کوئی لمبے ٹائم تک جیل کے اندر رکھا جائے لیکن کب تک آپ جیل کے اندر رکھ کر چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے نہیں ہو سکتا آپ اور زیادہ پرکشر برداشت نہیں کر سکتے نگران حکومت آئی تو ہے لیکن پٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں ڈالر ابھی بھی اوپر جو روپے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے پھر یہ مذہب انتحاب صندوقہ واقعہ ہو گیا تو آپ نہیں چیزوں کو کنٹرول کر سکتے آپ کو فائنلی انتخابات کی طرف جانا پڑے گا اور انتخابات بھی لوگ مانیں گے نہیں جب تک ایک واقعتاً ایک ایسے انتخابات نہیں ہوتے جو جو الیکشنز ہو مینیجڈ الیکشنز ناؤ ناظرین اپ سے کسی اور پوریم میں کسی اور ٹاپکس ات بات ہو کے اُندر زیم اللہ افیس